نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڑ مورننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ خبروں کا کافلہ ہم لے کر چلیں گے آپ کو اس کافلے میں اور آپ کو دکھائیں گے دیش بھڑ کی بڑی خبریں کیا خبریں اخباروں کی سرکھا بنی کس خبروں نے دنیا اور دیش میں ایک سنسنی فیرہ دی راجنیتی گھرانوں میں کیا کچھ ہوا اور چناؤں میں کیا کچھ چل رہا ہے ویدیشوں سے کیسے سمبند ہیں یہ تمام چیزیں ہم لے کر آئے ہیں اس چھوٹے سے بلٹن کے ذریعے جو کی دس سے پندرہ منٹ کے اندر ہم آپ کو تمام بڑی خبروں سے روبرو کرائیں گے تو سب سے پہلے دیش کے کچھ نامی اور بڑے انگریزی اخباروں کا رکھ کریں گے اور ان کی ہیڈ لائنز پر ایک گور کریں گے کہ آخر کیا کچھ ہیڈ لائنز اخباروں نے پرمکتہ سے اٹھائی ہے اور سب سے پہلے بات کریں گے دا ٹائمز آف انڈیا کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر سے حالکہ یہ خبر آج دیش کے سب ہی بڑے اخباروں میں چھائی ہوئی ہے انٹالرینس اگیند ریجی جو بی جے پی ایم پی اٹیک مارٹیاز جوٹر شہید کی بیٹی پر ایک بار پھر پولٹیکل حملہ ہوا ہے معاملہ جو ہے اب یہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور اب ڈیو استر گرمانے کی تیاری ہو گئی ہے کل آپ کو بتا دے کل اس معاملے میں کیا کچھ ہوا کہ دلی کا رام جس کالج جو ویواد چل رہا ہے اے بی وی پی کے خلاف ابھیان چلا رہی شہید کی بیٹی کا معاملہ ایک بار پھر سے سرکھیوں میں چھا گیا ہے کینڈریہ منتری ریجی جو گرمہر کے خلاف اتر آئے ہیں اس پر ویپکش نے سرکار پر سوال اٹھائے ہیں تو کرن ریجی جو نے کہا ہے کہ کون شہید کی بیٹی کا دماغ خراب کر رہا ہے یہ کینڈریہ منتری کرن ریجی جو نے کہا ہے جبکہ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے جو گرمہر کور ہے اس نے کہا ہے کہ میں ویسک ہوں اور کوئی میرے کان نہیں بھر سکتا میں وہ بولتی ہوں جو میرے دماغ کہتا ہے اور میں ایم انف انٹیلیجنٹ میرے دماغ میں کوئی زہر نہیں گھول سکتا یہ کہنا ہے پولس سے صاف دھانی پوروک کاروائی کو کہا ہے راجنات سنگھ نے کہ اس معاملے میں جو بھی قدم اٹھائیں سو سمجھ کر اٹھائیں وہیں کیجریوال نے کہا کہ بھاجپا گنڈوں اور اپرادیوں کی پارٹی ہو گئی ہے تانہ شاہی کے خلاف ہم چھاتروں کے ساتھ ہیں یہ کہنا ہے کانگریس کے اپادی اکش راہل گاندھی کا اور اس معاملے میں کل دھوان دھار بلے بازی کے نام سے جانے جانے والے کرکٹر سہواگ بھی اتر آئے ہیں ورین سہواگ نے کہا ہے کہ میرے بلے نے لگایا تیرہ شتک اس میں میں نے کچھ نہیں کیا تو معاملہ جو ہے اب وہ آروپ پرتیاروپ کا دور چل چکا ہے دراصل لڑکی نے کہا تھا کہ کارگل میں میرے پتا شہید ہوئے اور میرے پتا کو بھارت نے نہیں پاکستان نے نہیں بلکہ بھارت نے مارا ہے اسی پر مہتوڑ جواب دیتے ہوئے کل ورین سہواگ نے کہا ٹویٹر کے ذریعے کہ میرے بلے نے تین سورن بنائے تھے اس میں میں نے کچھ نہیں کیا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو کی ایک بیان کے بعد بیان بازی چل چکی ہے اور ایک دور چل چکا ہے بیان بازی کا جس کے بعد سے یہ تمام چیزیں اب نکل کر سامنے آ رہی ہیں حالانکہ معاملہ کیا رکھ اپنائے گا یہ دیکھنا ایک بڑی دلچسپی ہوگی اگلی خبر کا رکھ کرتے ہیں تہہیدہ انڈین ایکسپریس کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر تصویر دیکھئے کہتے ہیں کہ ہر تصویر کچھ کہتی ہے اور یہ تصویر بھی آپ کو کچھ کہتی ہے دکھائی دے جائے گی تصویر ہے اور لکھا ہے لالا مونلائٹ کیا مطلب ہے تو آپ کو بتا دیں کہ سب سے کم بجٹ والی مونلائٹ بیس فلم بنی اور پہلی بار کسی مسلم کو ملا ہے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کا آوارڈ بات ہو رہی ہے آسکر آوارڈ کی دنیا کا سب سے بڑا آوارڈ مانا جاتا ہے فلم انڈسٹری کے لیے اور ایسے میں 53 سال بعد اناؤنسمنٹ میں گلتی ہوئی کی جو آوارڈ تھا وہ مونلائٹ کو ملنا تھا اور نام برا کسی اور فلم کا لالا لینڈ کو نام دے دیا تو انہوں نے دیکھئے جو ہیڈ لینڈ آپ دیکھئے فلم کا نام ہے لالا لینڈ اور دوسری فلم کا نام ہے مونلائٹ لیکن لالا مونلائٹ کر دیا ہے کیونکہ گلتی سے نام اناؤنسمنٹ میں گلتی ہوئی 53 سال بعد آسکر میں اس طرح کی گلتی دورائی گئی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کچھ بڑی خبریں اس میں دکھاتے ہیں کہ جلدی جلدی کیا کچھ ہوا ہے تو سب سے روچک رہا 89 سال پورے ہو چکے ہیں آسکر آوارڈ کو اور اس میں سب سے کم بجٹ والی مونلائٹ فلم کو بیس فلم کا آوارڈ ملا ہے پہلی بار کوئی مسلم بیس سپورٹنگ ایکٹر کا آوارڈ جیت پایا ہے اور 53 سال بعد آنانسمنٹ میں گلتی ہوئی ہے اس کے علاوہ آسکر ایمی اور ٹونی آوارڈ جیتنے والی پہلی اشویت ابھینیتری بنی ویولا کومیڈی کے آگے ہوئی کہ لالا لینڈ کو بتایا بیسٹ مووی پھر بولے کہ ہم سے گلتی ہو گئی جبکہ جو بیسٹ فلم تھی وہ مونلائٹ تھی اور ایموشنز میں اب کی بار اشویتوں کے نام رہا یہ سمارو اور ایکشن میں دا سیلزمن بیسٹ فورن مووی ٹرمپ کے ویرود میں نہیں آئی ٹیم تمام چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ ڈراما بھی ہوا آسکر کے دوران اور ڈراما یہ ہو گئی ٹرمپ کے چلتے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں مطبع آسکر میں بھی ٹرمپ کا بغاوت کا اثر دکھائی دیا تو ایک بڑا آوارڈ رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس اتنے بڑے آوارڈ جا ہے کہ انڈیا ایسپریس جیسے بڑے اخبار نے اس خبر کو اپنی فرنٹ پیج کی پہلی خبر بنایا ہے اور یہی وجہ ہے کیونکہ آسکر میں فلم کے نام میں اناؤنسمنٹ میں گلتی ہونا بھی اپنے آپ میں دوسری بڑی خبر ہے دا ہندو کا رکھرت ہے انڈیا چائنہ سی کومن گراؤنڈ آن افغانستان آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ہفتے ہی بھارت سے افغانستان پہنچے ہمارے فورن سیکریٹری اور معاف کیجئے گا بیجنگ پہنچے ہیں اور ایسٹ جیشنکر جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے چین کے عدیقاریوں سے اور اس دوران کئی مددوں پہ بات چیت ہوئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو لے کر ایک نئی رنڈیتی تیار ہو رہی ہے انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں حالانکہ دونوں دیشوں کے بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ان کے وچار دھاروں کو الگ کرتے ہیں چاہے وہ این ایس جی کا مددہ ہو یا پھر اور دوسرے بڑے مددے ہو پاکستان کا گوری ڈور ہو یا پھر حافظ سعید کو آتنگ کی یا پھر مسعود عزر کو آتنگ کی ثابت کرنے کی بات ہو کئی مددے ایسے ہیں جہاں پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنہ اور انڈیا دونوں ای دوسرے سے ویواز رکھتے نظر آتے ہیں جیسے کی چاہے وہ باؤنڈری کا مددہ ہو سیما کا مددہ ہو ساغر کا مددہ ہو یا پھر اور بھی کئی بڑے مددے ہو این ایس جی کی بات ہو آتنگ کیوں کی بات ہو پاکستان کی بھومی کا کی بات ہو لیکن اتنے عرصے کے بعد جب فورن سیکریٹری بیجنگ پہنچے تو ان کا شاندار سواگت کیا گیا اور ایک کومن گراؤنٹ ریار ہو رہا ہے جہاں دونوں نے تھا کئی بڑے مددوں پر ایک رضا مندی کی مہر لگا رہے ہیں دونوں میں آپس میں کچھ سہمتی بنتی دکھائی دے رہی ہے اور خاص جو مددہ ہے وہ افغانستان کا مددہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ اب رکھ کرتا ہے ہندو سان ٹائمز کی خبر کا فرنڈ پیج یہ بھی پہلی خبر ہے اور کہہ سکتے گی ایک انویسٹیگیشن ہے مونسٹ ایٹی ایمز پرونٹو فروڈ لکھ بیسے سیکیورٹی فیچرز تھری او فائیو ایٹی ایمز انڈیا یوز آوٹ ڈیٹی ٹیکنالوجی اینڈ لکھ بیسے سیکیورٹی فیچرز میکنگ دیم پرائیس ٹارکٹ فور فیک کرنسی بینکنگ ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ پانچ میں سے تین ایٹی ایم دیش کے اندر ایسے ہیں جو کی سیکیورٹی فیچرز کو صحیح طور پر استعمال کر ہی نہیں پا رہے ہیں جو سیکیورٹی فیچرز ایٹی ایم ماشین کے اندر ہونا چاہیے وہ سیکیورٹی فیچرز گائب ہیں اپ ڈیٹیڈ فیچرز نہیں ہیں اور پرانے فیچرز کے ذریعے ایٹی ایمز میں دھڑلے سے کام چل رہا ہے جو کی آؤٹ ڈیٹیڈ ورجن ہو چکا ہے اور وہ ورجن جس کا توڑ آلریڈی فراؤڈ کرنے والے نکال چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایٹی ایم میں نکلی نوٹ ڈال دیتا ہے اور ایٹی ایم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے اور چورن والا نوٹ دو ہزار کے اصلی نوٹ کی جگہ ایٹی ایم سے نکل جاتا ہے اس کے علاوہ کئی بار آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملے سامنے آتے ہیں کہ کسی شخص نے پیسہ نکالا اور اس کے ترنت بات جیسی وہ ایٹی ایم سے نکلتا ہے ایک اور ٹرانجیکشن خود پر خود ہو جاتی ہے کیونکہ لاسٹ پین کو وہ لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو دھوکے باز ہیں اور اس طرح سے وہ لوگوں کو چپت لگاتے ہیں یہ سب کس کی گلتی سے ہو رہا ہے یہ سب بینکرز کی گلتی سے ہو رہا ہے ان بینکوں کی گلتی سے ہو رہا ہے جو کی اپنے ایٹی ایم کے اندر مارڈن ٹیکنولوجی کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ آپ بھی جب بھی ایٹی ایم استعمال کریں تو یہ انشور کر لیں چیک کر لیں کہ جس ایٹی ایم کے اندر آپ جا رہے ہیں کیا وہاں جو مشین لگی ہوئی ہے وہ ایڈوانس ہے وہ ہائی ٹیک ہے وہ مارڈن ٹیکنولوجی پر بیسد ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بینک کی لاپر بھائی آپ کو ایک بڑے نقصان کا نیوتہ دے دے اور آپ بیرا گلتی کے ہی اپنے اوپر چپت لگائے بیٹھیں تو رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا این بیٹی خبر ہے اور خبر ہے بھارتی ریل سے جڑی ہوئی نئی کیٹرنگ پالیسی میں صدھار کی امید اب بڑھے گا میل آن ویلز کا ضائقہ دراصل آئی آر سی ٹی سی اب ریلوے میں ملنے والے کھانے کو لے کر کچھ بدلاؤ کرنے جا رہا ہے اور یہ کیا کچھ بدلاؤ ہوں گے آپ کو بتا دے کہ ریل منتری سورج پر بھو نے کہا ہے کہ اب آئی آر سی ٹی سی کا ان بیس کچن پر سیدھا نیرنٹرن ہوگا جہاں کھانا پکایا جاتا ہے اب تک کھانا کہاں پکے گا اور کیسے پکے گا اس کا فیصلہ کونٹیکٹر ہی کرتے تھے جس سے کھانے کی کوالٹی پر سیدھے طور پر ریلوے کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا دراصل آپ نے ٹرینز میں دیکھا ہوگا جو پینٹریز ہوتی ہیں ان میں کچھ چیزیں بنتی ہیں اور جیسے رازدھانی ٹرین ہے شتاب دی ٹرین ہے یہاں پہ بہار سے بن کے کھانا آتا ہے جو کی سفر کے دوران پیسنجرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اب کیا تھا کہ یہ کھانا کہاں بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے اس پر اب تک کوئی نگاہ نگرانی تھی ہی نہیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ریل نے کچھ صدھار کیے ہیں تاکہ کھانے کی گھنو عطا بنی رہی آپ کو بتا دے کی پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ریل بچٹ میں سفر کے دام بڑھائے جاتے ہیں کھانے کی گھنو عطا کی بات کی جاتی ہے صاف صفائی ہائیجین کی بات کی جاتی ہے لیکن ہر بار بھارتے ریل اس پیمانے پر کھارا نہیں اتر پاتا ہر بار کھانے میں شکایتیں گند کی اور اس طرح کے مددوں پر سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن اب ایسا شاید نہیں ہوگا کیونکہ اگر ریل وے اس طرح کا اپنا کچھ انیشیٹیو لیتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ریل میں کھانے کی گھنو عطا پر اثر پڑے اور گھنو عطا کھانے کی بڑھ جائے کوالیٹی اینڈ کوائنٹیٹی پر اس کا اچھا اثر پڑے تو جس طرح کی ایک خوبصورت ہیڈ لائنز ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب بڑھے گا میل آن ویلز کا جائے کا تو اتنے لوگ ہر روز لاکھوں لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور ایسے میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ ان لوگوں جو سفر کرتے ہیں جو کھانا ٹرین میں کھاتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی رہت والی بات ہوگی دینی جاگران کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں فرنٹ پیج کی خبر ہے لیکن یہ چھوٹا کولم دیکھ کر یہ کبھی نہ سوچیں کہ شاید خبر چھوٹی ہوگی کیونکہ خبر بڑی وزنی ہے آپ سب سے جڑی ہوئی خبر ہے سرکاری بینکوں میں آج ہر تال ہے تو آپ کو اگر سرکاری بینک کا کوئی بھی کام ہے چاہے وہ پی این بی سے ہو ایس بی آئی سے ہو تو اور آپ سوچ رہے ہیں کہ دس بجے ہم نکلیں گے بینک جائیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ آپ پریشان نہ ہو کیونکہ آج سرکاری بینکوں میں ہر تال ہے کہ آپ بند رہے گا بینکوں میں تالے آپ کو نظر آئیں گے سرکاری بینک منگلوار کو بند رہیں گے نو بجے یونینوں کا پرزید ندیت کرنے والی یونائٹیڈ فورم آف بینک یونینز نے ویبن مانگو کو لے کر اٹھائیس فروری کو ایک دن کی ہر تال کا احوان کیا ہے بھارتے سٹیٹ بینک پنجاب نیشنل بینک اور بینک آف پڑھوزہ سمیت سٹاروجینک شیطر کے زیادہ تر بینک پرستاویت ہر تال کے بارے میں پہلے ہی گراہگوں کو سوچیت کر چکے ہیں لیکن جن لوگوں کو ابھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے انہیں انفارمیشن ہم دیتے تھے ہیں کہ آپ اگر آپ کچھ بینک آج کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا پرائیویٹ بینک ہے اور وہ کسی سرکاری بینک سے آسوسٹیٹ ہے تو بھی اس میں کام کاج آج نہیں ہوگا اور وہ بند رہیں گے تو لہٰذا آپ کے لئے خبر بڑی ہے کہ آپ بینک کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پریشان نہ ہوں آج وہ کام آپ کا نہیں ہوگا دینک بھاسکر کرتے ہیں فرن پیج ایک اور بڑی خبر ہے دیش دروہ کا معاملہ ان دور میں کوٹ نے سنایا بڑا فیصلہ سمی سرگنا ناغوری سمیت گیارہ آتنکیوں کو عمر قید چار آتنکی مدھہ پردیش اور کرناٹک کے ہیں تین آتنکی کیرل کے ہیں آروپیوں سے دیش میں ہوئے ریل حادثوں کے بارے میں ہو رہی ہے پوچھتا آچھے تو انہیں اب عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے ایک ان دور کی کوٹ نے سزا سنائی ہے بڑی خبر ہے پرتی بندید آتنکی سنگٹھن اسٹرونٹس اسلامی بومنٹ آف انڈیا یعنی کی سیمی کے سرگنا سفدر ناغوری سمیت گیارہ آتنکیوں کو ان دور کی کوٹ نے عمر قید کی سزا سنائی ہے سو ہموار کو ان دور میں بند کمرے میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایڈی جے بلراج کمار نے فیصلہ سنایا ہے ان کے خلاف حیدر آباد مالے گاؤں بلاسٹ سمیت کئی آپرادک کیس چل رہے ہیں تو دیکھئے دیش میں رہ کر دیش کی شانتی کو بھنگ کرتے ہیں تو سزا تو بھگتنی پڑے گی اگر آپ دیش کے ناغریک ہیں دیش کے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے دیش کا نمک کھاتے ہیں تو دیش سے گداری کسی بھی حد تک برداشت نہیں کی جائے گی اور کل ایک بار پھر یہ بات صاف ہو چکی ہے جب ان دور کی عدالت نے ان گیارہ لوگوں کو عمر قید کی سزا سنائی عاروپ یہی تھا کہ دیش میں جن میں دیش میں پلے بڑے اور آخرکار دیش کو ہی برباد کرنے نکل پڑے لیکن دیش تو بچ گیا خود اپنی زندگی برباد کر بیٹھے عمر اجالہ کا رکھ کریں تو عمر اجالہ کی خبر یہ ہے لخنو میں کوٹ کے باہر یادف سنگھ کی پٹائی یادف سمرتکوں کی میڈیا وکیلوں سے بدسلوکی پر گصہ بھڑکا ایڈی ٹیم کی چپیٹ میں منی لانڈرنگ معاملے میں سنوار کو پیشی پر آئے یادف سنگھ کے سمرتکوں اور وکیلوں کے بیچ جم کر مار پیٹ ہوئی ظلہ ایوام ستر عدالت پریسر کے باہر اس مار پیٹ سے افرہ تفری مچ گئی اور یادف سنگھ کو بچانے کی کوشش میں پرورتن ندیش آلے یعنی کی ایڈی کے ادھکاری بھی وکیلوں کے نشانے پر آ گئے ویل چیر پر بیٹھے یادف سنگھ پر وکیلوں نے حملہ بول دیا ہنگامہ اس وقت شروع ہوا جب یادف سنگھ کے سمرتک میڈیا سے فوٹو لینے میڈیا کو فوٹو لینے سے روک رہے تھے دیکھئے کوٹ میں پیشی تھی معاملہ بڑا تھا ظاہر طور پر ایک ذمہ دار میڈیا کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کی وہ ٹائم ٹو ٹائم فوٹو کھیچائے کیا آخرکار وکیلوں کو بھی گستہ آ گیا اور پھر تو جوتم پیجار ہو گئی کوٹ پریسر میں ایسی تصویر دے گی گئی کہ جہاں ایک کی جوتی تھی تو دوسرے کا سر تھا جم کر ہنگامہ ہوا مار پیٹ ہوئی اور معاملے کی پوری پکچر ہی بدل گئی گائے تھے سنوائی کے لیے لیکن ہاتھ لگے جوتے پنجاب کیسری کی بات کرتے ہیں اور فٹا فٹ کچھ چھوٹی چھوٹی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ستاون فیزدی ووٹنگ یو پی کی بات ہو رہے ہیں یو پی میں پانچوے چرنڈ کا مددان کل شانتی پون سمپن ہو گیا اور اس مددان میں کل ستاون فیزدی ووٹ ڈالے گئے اتر پردیش کی ویدان سباد چناؤو کے پانچوے چرنڈ میں گیارہ زلوں کے اکیاون نیرواشن چھتروں میں کل پانچ بجے تک مددان چلا اور اس میں ستاون دشملہ تین چھے پرتیشت مددانتاؤں نے اپنے متعادی کار کا استعمال کیا دوسری خبر ہے انساری کو پیرول نہیں ہائی کورٹ نے نیچلی عدالت کا ایک فیصلہ پر لڑتے ہوئے اپنا پرچار کرنے کے لیے حراست میں پیرول کی مانگ کرنے والے ویدھائک مختار انساری کی آج کا خارج کر دی ہے گوھر طلب ہے کہ انساری یو پی سے چناؤل لڑ رہے ہیں عدالت نے کہا کہ جیل سے چناؤل لڑنے کا عدھکار ہے لیکن باہر جا کر پرچار کرنے کا عدھکار کسی کو نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ مختار انساری کو ایک جھٹکا لگا ہے لیکن چناؤ پرنالی سے صاف ہو گیا ہے کہ رولز کیا کچھ ہیں آپ جیل سے چناؤل لڑ سکتے ہیں جیت سکتے ہیں ویدھائک بن سکتے ہیں لیکن پرچار نہیں کر سکتے ہیں اور تیسری خبر یہ ہے کہ پھر جھٹکا لگا ہے دوری کے پیمانے پر پہلے روک لگائی گئی تھی نرسری داخلے پر دلی سرکار کی یاچکہ خارج دلی سرکار نے جو یاچکہ دی تھی وہ خارج کر دی گئی ہے اور دلی اچھ نیایالے نے کل دلی سرکار کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں اچھ نیایالے کے ایکل نیایدھیش کے انترم آدیش پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی ایکل نیایدھیش نے اپنے انترم آدیش ونرسری داخلے کے لیے اسکول سے دوری کے پیمانے پر روک لگائی تھی اور اب آخری خبر کی اگر آز بات کریں خبر بڑی ہے اور ہر خاص عام سے جڑی ہوئی ہے ہندوستان کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر سینہ کو مخبروں کے ذریعے گمراہ کر رہے ہیں آتنک وادی کیا مدہ ہے دیکھئے کشمیر میں ہی مخبر ہیں سینہ کو شک ہے کہ فروری کے دو آتنکی حملوں کی خوفیہ سوچناوں میں اس تھانے مخبروں نے انہیں گمراہ کیا تھا سندے کا آدھار ہے سوتروں نے بتایا کہ چودہ فروری کو باندی پورا اور تئیس فروری کو شوپیا میں سینہ نے اس تھانے خوفیہ سوچنا کے آدھار پر تلاشی ابھیان چلائے تھا اس دوران سینہ پر آتنکیوں نے گھات لگا کر بڑے حملے کیے اس میں چھ جوان شہید ہو گئے اور ایک درجن خائل ہو گئے جوابی کاروائی میں صرف ایک آتنکی مارا گیا تھا سینہ کو شک ہے کہ دونوں ہی گھٹناوں میں مخبروں نے آتنکیوں کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا تھا کہ امک سوچنا سینہ کو دے دی گئی ہے اور سینہ دونوں گھٹناوں کی جانچ کر رہی ہے تو دیکھئے جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے اس کی جانکاری کہیں سے جھٹائی جاتی ہے چاہے پولیس کسی اپرادی خلاف کوئی بڑا آپریشن کرے تو اس میں مخبروں کی بڑی بھومی کا رہتی ہے ایسے ہی سینہ کا بھی ہے کہ جہاں پر سینہ کے کیمپ ہوتے ہیں وہاں کے اسطحانے نوازی سینہ کے ادھیکاریوں سے اور جوانوں سے جڑے ہوئے رہتے ہیں جو وہاں کی تمام حلچل اور سندگ والی گتویدیوں سے انہیں افغت کراتے ہیں ایسے میں اب سینہ کو شک ہے کہ کچھ اسطحانے لوگ جو کی سینہ کے مخبر تو ہیں لیکن وہ آتنکیوں سے ملے ہوئے ہیں اور آتنکیوں کے کہے مطابق وہ سینہ کو غلط خبرے دیتے ہیں جس کے بعد سینہ کے ادھیکاری جب گشت پہ نکلتے ہیں جائزہ کرنے نکلتے ہیں تو ان پر بڑا حملہ ہو جاتا ہے کیونکہ آتنکی وہاں پہلے سے ہی گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں تو مخبر ایک بڑا گیم کھل رہے ہیں اور سینہ کو اب شک ہو چکا ہے کہ مخبر ہی ہے جو بڑے حملے کرواتے ہیں سینہ پر اور جس میں ہمارے جوان لگاتار شہید ہو جاتے ہیں تو یہ تمام بڑی خبریں تھی جن سے ہم نے آپ کو روبرو کر آیا ہے ہم نے آپ کو ان چند منٹوں کے اندر پیچھلے چوبیس گھنٹے کا پورا گھٹنا کرم بتایا آسکر سے لے کر دلی یونیورسٹری اور دیش ویدیش کی تمام بڑی خبروں سے آپ کو افغط کرا دیا ہے تو فیلال آج کی ان خبروں میں بس اتنا ہی لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کے ساتھ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ ہے www.hindhi.cobra post.com اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب پیج پر جا کر ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو یوٹیوب پر جا کر ہمیں دیجئے اجازت نمسکار